دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے پاکستانی کی کہانی جنہوں نے اپنی ساری دولت امریکہ میں گمائی اور آج وہ چار سو امیر ترین امریکنز میں سے 61 نمبر پر ہیں اور ان کی نیٹ ورث 7.9 بلین ڈالر یعنی تقریبا 13 کھرب پاکستانی روپے ہے جی ہاں ان کا نام ہے شہد خان پاکستانی نزاد امریکی شہری شہد خان کا نام تب سے عالمی میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے جب سے انہوں نے برطانیہ کے سب سے بڑے اور تاریخی ویملے فٹبال سٹیڈیم کو خریدنے کے لیے ساٹھ کروڑ پاؤنڈ تقریبا ایک کھرب 23 ارب روپے کی پیشکش کی ہے آخر کار شہد خان کون ہے سٹھ سٹھ سالہ شہد خان کی صفر سے کھرب پتی بننے کی کہانی انتہائی متاثر کن ہے وہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور 1968 میں سولہ سال کی عمر میں انجیرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے ان کی والدہ زکیہ ریاضی کی پروفیسر تھی جبکہ والد رفیق تاجر تھے جب شہد خان امریکہ پہنچے تو ان کی جیب میں صرف 500 ڈالر تھے دورانے تعلیم انہوں نے کئی طرح کی ملازمتیں کی جن میں ایک ہوتل کی ملازمت بھی تھی جہاں وہ 1.2 ڈالر تقریباً 198 روپے فی گھنٹا کے عوض پلیٹے دونے کا کام کرتے تھے تعلیم مکمل ہونے پر انہوں نے گاڑیوں کے پرزے بنانے والی کامپنی فلیکس اینڈ گیٹ میں ملازمت اختیار کر لی اور اپنے امریکہ آنے کے 13 سال بعد ہی 80 کروڑ ڈالر تقریباً 1.32 ارب روپے میں انہوں نے اسی کامپنی فلیکس اینڈ گیٹ کو حرید لیا ابتدائی طور پر یہ کامپنی ٹویوٹا کو گاڑیوں کے بمپرز فراہم کرتی تھی 1980 سے اس کے بمپرز کی مانگ میں اضافہ ہونا شروع ہوا اور 1999 میں یہ واحد کامپنی تھی جو ٹویوٹا کو بمپرز فراہم کر رہی تھی آج ان کی کامپنی کے بمپرز کی مانگ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ 2012 سے اب تک امریکہ میں جتنی بھی گاڑییں فروخت ہوئی ہیں ان میں سے دو تہائی پر فلیکس اینڈ گیٹ کے بمپرز لگے ہوئے ہیں اور اس کی فروخت ساڑھے تین ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے اب فلیکس اینڈ گیٹ کے 62 پیداواری پلانٹ ہیں جن میں چوبیس ہزار سے زائد ورکرز کام کر رہے ہیں آج وہ دنیا کے دو سو چوبیس میں امیر ترین آدمی ہیں امریکی شہر شکاگو میں شاہد خان کا آلی شان گھر ہے جس کی مالیت اسی لاک ڈالر تقریباً ایک ارب بتیس کروڑ روپے ہے کامیاب کاروباری شخص بننے کی تمام خوبییں شاہد خان کو اپنے والد سے ورسے میں ملیں وہ بچپن ہی سے اپنے والد کی دکان پر ان کا ہاتھ بٹاتے تھے اور خود ریڈیو بنا کر فروخت کیا کرتے تھے ان کی کاروباری سوچ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنی کتاب میں بھی کرائے پر دیتے تھے کھیلوں میں روکبت بھی ان میں بچپن ہی سے تھی اور وہ لاہور سٹیڈیم یعنی موجودہ کذافی سٹیڈیم میں کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے یہ روکبت انہیں امریکی نیشنل فٹبال لیگ کی طرف لائی اور آج وہ ایک انیفل ٹیم کے مالک ہیں کذافی سٹیڈیم میں کوئی میچ ہوتا تو شہد خان اور ان کے والد وہ میچ لازمی دیکھتے لیکن انہوں نے کبھی ٹکٹ خرید کر میچ نہیں دیکھا وہ کذافی سٹیڈیم جاتے اور چاہے کہ وقفے کے بعد اندر داخل ہو جاتے کیونکہ وقفے کے بعد داخلہ مفت ہو جاتا تھا شہد خان نے سفید فارم خاتون این کے ساتھ شادی کر رکھی ہے جس کے ساتھ ان کی ملاقات انیس سو ستتر میں ہوئی تھی اور اب وہ دو بچوں کے ماں باپ ہیں شہد خان کو امریکی شہریت 1991 میں ملی اس وقت شہد خان کے پاس ایک لگجری کشتی ہے جس کی مالیت چودہ کروڑ پاؤنڈ یعنی تقریباً اٹھائیس ارب پچپن کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ وہ تین نجی ہوائی جہازوں کے بھی مالک ہیں حال ہی میں شہد خان کی کمپنی نے سعودی ارب کے شہزادے ولید بن طلال سے دنیا کے مہنگے ترین ہوتلوں میں سے ایک خرید لیا ہے اور یہ سعودہ بائیس کروڑ پچاس لاکھ کینیڈین ڈالر میں تیہ پایا ہے جس کی مالیت تقریباً ستائیس ارب پاکستانی روپے بنتی ہے پاکستان میں پیدا ہونے والے امریکی تاجر شہد خان فلیکس اینڈ گیٹ آٹو پارٹس کمپنی کے مالک اور انگلش پریمیر لیگ کلب فلہم کے مالک بھی ہیں اور اب انہوں نے سعودی ارب پتی شہزادے ولید بن طلال سے قیمتی ہوتل خرید لیا شہ سعود کی کینگڈم ہالڈنگ کمپنی کے مطابق چار سال قبل یہ ہوتل بیس کروڑ کینیڈین ڈالر میں خریدہ گیا تھا اور اس عرصے سے ایک کروڑ ستر لاکھ کینیڈین ڈالر کا منافع بھی کمایا گیا اس ہوتل کا نام فور سیزن ہے جو کینیڈا میں ہے جسے دنیا کے مشہور ترین ہوتلوں میں شمار کیا جاتا ہے سعودی شہزادے کے مطابق یہ سعودہ کی ایک سی کی سرمایہ کاری کی ایک اور کامیاب مثال ہے ان کے مطابق ہمیں یہ ہوتل شہاد خان کے حوالے کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے جو فور سیزن ہوتلوں کے انتظام میں خاص شہرت رکھتے ہیں ناظرین یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شاہ ولید دنیا کے امیر ترین اور ذہین سرمایہ کار اور تاجر تصور کیے جاتے ہیں وہ کئی ایسی کے 95 فیصد حسس کے مالک ہیں اور یورو ڈیزنی تھیم پارک ایپل نیوز کارپوریشن اور سیٹی بینک میں کثیر سرمایہ لگا چکے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر میں کئی لگجری ہوتل کے مالک بھی ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں اگر آپ اس طرح کی مزید بائیو گرافیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل بائیو گرافک سردو کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں